اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لکمان یوٹیوب چینل میں ہوں سمینہ رانہ اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مبشر لکمان صاحب اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ والیکم اسلام بلکل ٹھیک ہو سر توشہ خانہ ریفرنس میں نائب نے نواز شریف کو کلین چٹ دیتی ہے آسف سرداری کی پہلے سے امیونٹی ہے وہ اگلے پانچ سال کے لیے صدر ہیں اور اسی کیس میں عمران خان کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ زمانت مل گئی ہے توشہ خانہ میں یعنی اب یہ کہانی تو ختم ہو گئی پوری قوم توشہ خانہ کے پیچھے لگی ہوئی تھی سمینہ ایک آپ کو بات بتاؤں کہ ہماری پنجابی میں نے ایک مثال ہے چوری لکھ دیوی چوری تھے ککھ دیوی چوری تو ایک آنے کی بھی اگر چوری ہے نا تو وہ اتنا ہی بڑا جرم ہے چاہے وہ ایک کروڑ کی چوری ہو یا ایک کروڑ کی چوری ہو اور اگر ہم توشہ خانہ کو اس لیے ہم نے ختم کر دینا ہے یا ان کیسز کو ختم کرنا ہے کہ وہ چوریوں کا سکیل چھوٹا ہے تو پھر کبھی بھی ہم اس ملک میں کروڑ نہیں کر سکتے اور توشہ خانہ جو ہے وہ پہلی سیڑھی ہے کروڑشن کی اور اس کے اوپر اس طرح سے لوگوں کو ہر ایک وہ گرین چٹ مل جانا یا کلین چٹ مل جانا یہ تو ایک افسوس کا اور ماتم کا ہی مقام ہے اور تو اس سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ چاہے امران خان ہو چاہے میاں نواز شریف ہو چاہے وہ زرداری صاحب ہو جو مرضی ہو تو سر پھر انہیں کلین چٹس کیسے مل جاتی ہیں پہلے اتنی ہائپ کریئٹ ہوتی ہے کہ چوری ہو گئی سب سے بڑی چوری توشہ خانہ جو لوگ ایک آپ دیکھیں نا مقتدر حلقوں کو بار پار غلط کہہ رہے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے نا کہ کبھی ایک پارٹی کو برا کہا اس کو چور کا اس کو اڑا دیا کبھی دوسری کو کہا اس کو قدار کہہ دیا اس کو اڑا دیا تیسری چور تیساروں کی اب اسی طرح باریاں آ رہی ہیں تو لوگ کہتے ہیں نا کہ پھر اچھا کون ہے پھر یہی ٹھیک ہے تاکہ پہلے ہم لوگ ایک انگلز بھی لے لیتے ہیں کہ جناب فلاں چور فلاں آئیے تو فلاں کو نہیں آنا چاہیے بعد میں پتا چلتا ہے کیس غلط ہے اب جیسے سپریم کورٹ میں ابھی فیصلہ دے دیا ہے کہ جی زلفکار علی بھٹو کو غلط فانسی نہیں گئی ہے یا ان کا کیس صحیح نہیں ہے تو پتا چلے باقیوں کے بھی فانسیوں کے کیس کھل جائیں کہ پتا چل جائے گا کتنے اور کو غلط بھی ملی ہے تو یہ تو اب کوئی بات ہی نہیں ہے اس ملک میں اس کا مطلب ہے قانون جو ہے وہ تو ایک پورا ایک مزاق بن کے رہ گیا تو قانون کی یا آئین کی بات کریں گے تو حضم نہیں ہوتی اب لوگوں کو خوبشی صاحب ایک اور نئی ترمیم آ رہی ہے جس کے مطابق تائناتیوں کے لیے جو شرط تھی پہلے پینسٹس سال کی عمر اس شرط کو ختم کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے اسمبری تیار کر لی ہے اور کابینات سے منظوری کا بھی بول دیا گیا اب لوگو بشی صاحب اس ترمیم کی ضرورت کیوں کر پیش آ گئی پتا نہیں ہے اگر آپ یعنی گٹ فیلن پوچھیں گے تو مجھے لگے گا کسی نہ کسی کی ایکسنشن دینی ہے تو اس طرح کی ترمیم دے کے ایکسنشن ہو جائے گی اب مجھے نہیں پتا وہ کس کو ایکسنشن دینی ہے اس سال یا کس کس کو دینی ہے کہ وہ اس ترمیم کی ذات سے نکل جائیں لیکن فیکٹ آتو میٹریس کے ایسی ہی چیزوں نے پاکستان کا بیڑا گھر کیا میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی آرمی کیوں اچھی ہے یا اس کے مطلب کیوں لوگ کہتے ہیں میں انٹرنیشنلی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک پروفیشنل آرمی ہے اور یعنی بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ لیٹ سے جنرل باجوہ ہیں جنرل رائل شریف ہیں جنرل کیانی ہیں جو بھی ریٹائر ہوا آرمی چیف وہ دوبارہ اس فوج میں آکے جونئر موسٹ ہوتے پہ بھی نہیں لگ سکتے سیکنڈ لیفٹرنڈ بھی نہیں بڑھتی ہو سکتے گو جا اس کا کہ جناب وہ جو ہے آکے دوبارہ سے آرمی چیف لگ جائے لیکن ہمارے ہر وہ بڑا ہر وہ بابا جو بار بار فیل ہوا ہوتا ہے اس کو ہم سیول گورنمنٹ میں لے کی آتے ہیں ترانوے ترانوے سال کے ان کو تیسی تیسی بار ہم وزیر بنا دیتے ہیں مشیر بنا دیتے ہیں ان کو ہم عوضے دے دیتے ہیں ان کو اپنے گھر کا راستہ نہیں مل سکتا اس عمر میں یعنی اگر ان کو آپ چوک پہ چھوڑ دیں تو وہ اپنے گھر نہیں پہنچ سکتے خود سے ان کو پتہ نہیں اپنا یاد ہوگا وہ جناب ہماری پالیسی بنانے آ جاتے ہیں بڑے بڑے جن کے پیر قبروں میں ہیں جب تک اس ملک میں یوت کو حق نہیں ملے گا اور یوت کو ہم اوپر نہیں آنے دیں گے یوت کو ہم اوپر نہیں لائیں گے ہم اسی گول چکر پہ گھومتے رہیں گے اسی چورائے پہ ہم گھومتے رہیں گے اور ہم کسی ڈیریکشن میں نہیں جائیں گے جب ایک کٹ آف ڈیٹ ہوتی ہے انسان کی یعنی میں آج اس عمر میں جو پروگرام کرتا ہوں میرے میں وہ ہمت نہیں ہے میرے میں وہ انرجی نہیں ہے کہ میں آج سے پندرہ سال پہلے کی طرح پروگرامز کر لو میرے میں وہ ٹیمپرمنٹ نہیں ہے ایج جو ہوتی ہے وہ ہر ایک کو پکڑ لیتی آکے جکڑ لیتی ہے میں اتنی سپیڈ سے ریپٹ فائر کا جواب نہیں دے سکتا اگر کوئی میرے سے پویسٹننگ کرے تو میں بھاگ نہیں سکتا چلنا بھی ایک عذاب ہوتا ہے سیڑھیاں چڑنا عذاب ہوتا ہے یہ عمر کے تقاضے ہوتے ہیں تو کیسے یہ لوگ 80 سال کی عمر میں 90 سال کی عمر میں آکے اس ملک کو اندیروں سے نکالیں گے تو مزید یہ خود اندیرے کے اندر رہتے ہیں ان کو تو خود نظر نہیں آتا دوائیوں پہ زندہ ہیں دوائیوں کی وجہ سے اپنی زندگیاں لمبی کیمی ہیں یہ پاکستان کو ویجن دیں گے نہیں پاکستان میں قوانین بننے چاہیے کہ یوت کو پرانے کا موقع بس میں تو بلیف کرتا ہوں بلکل سر آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ان سے میں بھی اگری کر رہی ہوں مباشر صاحب یہ سعودی عرب کی حوالے سے کل بھی ہم نے اپنے وی لاغ میں بات کی تھی آج ایک وڈ ڈیلیویشن پہنچا ہے پاکستان معاون وزیم افاد دو دن کے لیے پاکستان آئے سے پہلے بھی کچھ ڈگنیٹریز پاکستان آئی تھے مباشر صاحب کیا ڈیلز چل رہی ہیں کوئی خبر دیں نا ہمارے ناظرین کو پاکستان میں بہت انویسمنٹس آ رہی ہیں سعودی عربیہ کی اور سعودی انٹریسٹ جو وہ پاکستان میں کافی ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ میڈلیز کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے ان لوگوں کو تو زیادہ بتاؤ گا ہم سے جو اوپر بیٹھے میں ہمارے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کو پاکستانی فوج کی بہت ضرورت ہو گی اپنے اپنے ملکوں میں پرٹیکشن کیلئے تو یہ پاکستان اب سرڈنلی امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے اور اگر میڈلیز کریسز بڑھ گیا تو پاکستان میں بہت پیسہ آ جائے گا کیونکہ پھر یہ ان کو پاکستان کی سوٹ زیادہ پڑ جائے گی کوئی کوئی بھی چاہے جتنا مرضین کا اچھا دوست ہو کعبہ ہو یا روزہ رسول ہو نہ انڈین فوج ہو یا سری لنکن ہو یا بنگالی ہو وہ کوئی وہاں کی فازت نہیں کر سکتا جس آپ پاکستان نہیں کر سکتے ہیں بلکہ پاکستانی سیولین بھی ایسے موقع پر ان کے لیے فوج بن سکتے ہیں کیونکہ پاکستانیوں کو جو عقیدت ہے جو لگاؤ ہے اپنی ہولی شرائن سے اس کا تو حساب بھی لگانا مشکل ہے وہ بے حساب ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ اور مومنٹ بھی دیکھیں گے اوکے مبشو صاحب عرفان صدیقے کی جانب سے ایک خبر دی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پی ایم ایل این میں کوئی ایسی رائے چل رہی ہے کہ نواز شریف تدارت سنبھالنے پارٹی کی پی ایم ایل این کی اور انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے ایک یا دو ماہ میں فیصلہ ہو جائے گا سر آپ کے پاس پی اندر کے خبریں ہوتی ہیں پی ایم ایل این سے کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہیں پارٹی میں نہیں یہ فیصلہ ہو چکا گیا یہ کاروائی ہے یہ فیصلہ ہو چکا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صدارت انہوں نے چھوڑی تھی انہوں نے تھکان میں تھوڑی چھوڑی تھی یا اس لیے کہ میرے بھائی کو موقع ملے وہ تو اس لیے چھوڑی تھی کہ ناہل ہو گئے تھے اور ناہل آدمی جو ہے وہ پارٹی کا صدر نہیں ہو سکتا اب ان کے کیسز ختم ہو گئے ہیں وہ پاکستان میں ہیں آج آپ بتا رہی ہیں توشہ خانہ میں بھی فارق ہو گئے وہ بھی ختم ہو گیا آخری بھی تو اب کسی قسم کی ناہلی نہیں ہے الیکشنز انہوں نے کنٹیسٹ کر لیے کوئی اس کے اوپر یعنی اوبجیکشن الیکشن کمیشن میں ویلیڈ نہیں ہوئی ہے سسٹینبل نہیں تھی تو اب ایس اکلیر پرسن ایس افری پرسن تو کیوں نہیں بنیں گے وہ پارٹی کے ہیڈ وہ چیرمن بنیں یا پریزیڈن بنیں وہ بیاک وقت اسی ہوتے رہے لے کے رکھ لیں کون روک سکتا ہے باشر صاحب امران خان بولے ہیں آج کافی انہوں نے شکوے کی ہیں آسیم منیر سے انہوں نے کہا ہے کہ جنرل آسیم منیر میری بیوی کو سزا دلوانے میں براہراس ملوث ہیں اور اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں آسیم منیر کو نہیں چھوڑوں گا جب تک زندہ ہوں میں آسیم منیر کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا سر یہ امران خان کو کیا ہو گیا ہے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں امران خان اصل میں فیک پپلارٹی کے زوم میں فیک اس لیے کہ جو نعرے بازی پہ ہوتی ہے وہ فیک ہوتی ہے جو کارکردگی پہ ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے میں اس لیے فیک کہہ رہا ہوں وہ عادل راجہ بنتا جا رہا ہے اس کو لگ رہا ہے کہ یعنی عادل راجہ پہ اگر لندن میں بین لگ رہا ہے تو امران خان کو لگ رہا ہے کہ تو وہ شیطہ کا بنتا رہے گا اس لانکہ نعروں سے آپ صرف ایک بات کر سکتے ہیں آپ ارے کوئی یہ بتا سکتے ہیں کہ میں کتنا انسٹیبل ہوں میں کتنا انڈیپینڈبل ہوں اور میں کتنا کس لائک ہوں کہ آپ میرے سے بات کریں خود ایک طرف کہتے ہیں میرے سے ڈیل کریں ایک طرف کہتے ہیں میں بات کرنے کو تیار ہوں میرے سے کوئی بات نہیں کرتا دوسری طرح ایسی بڑھ بڑھ کرتے ہیں کون کرے گا بات آکی ان سے تیسرہ یہ کہ اگر آسے منیر نے جیل میں ڈالنا ہوتا تو یہ میں اقفدادوں پہ بشا بی بی اور امران کان دونوں مچ جیل میں ہوتے کوئٹا میں وہ بنی گالا کے اندر بیٹھ کے اپنے گھر کے ہر کمرے میں کیبل ٹی وی نہ دیکھ رہی ہوتی اور وہ اور عام سے نہ ہوتے خود امران کان کو سات کمرے ملے میں ہیں ایک سائیز رومز علک ہیں میٹنگ رومز علک ہیں سب کچھ ہے تو ابھی تو صرف جیل کی عدالت کے اندر شیشہ لگایا کل پر سے تو اس کے پر واویلا مچ گیا کہ دیکھو ہم بات نہیں کر سکتے شیشہ لگا دیا تم جیل میں ہو ٹھیک ہے نا اور اس کو پرسلائز کرنا ہر چیز کو اپنی کرتوٹ نہیں دیکھنے یہ ایک بچے کا نہ فیل ہے نا اور میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پر پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی میرے پاس اگلی خبر بھی ہے سوال ہے پی ٹی آئی کے تحریک شروع کر دیں گے تو کیا دمہ دمست کل اندر ہونے جا رہا ہے پہلے درنے کو یاد کریں جو پی ٹی آئی نے پہلا درنہ کیا تھا چائنیز پریمیر پاکستان عارت انویسمنٹ کرنے درناطا ان کا وزٹ کینسل ہو گیا دوسرے درنے پہ بھی آپ دیکھ لیں کس کس کا کینسل ہوا اب اتنا اجاڑ کر اس ملک کو بڑی دیر کے بعد اب ٹھوڑی سی ایکنومک سٹیبلیٹی آنا شروع ہوئی ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ ایکنومک لیے ہم سٹیبل ہیں لیکن ایک یہ ہے کہ ہم اب کھائیوں میں نہیں گر رہے کم از کم اریسٹ ہو گئی ہے وہاں پہ ہماری جو ڈسینٹ ہے اور اب آپ بہتر ہونا شروع ہو رہے ہیں آپ دیکھیں اپنی سٹاک مارکٹ کو دیکھ لیں اپنے انڈیکیٹرز کو دیکھ لیں فرنانچل انڈیکیٹرز کو دیکھ لیں کہ کافی بہتر ہے وہ دو مینے پہلے کے مقابلے میں تو ایسے میں آپ دوبارہ سے پولٹیکل انڈریسٹ اور کیاوس شروع کر دیں تاکہ ملک کا کسی طرح دوالیا ہو جائے ملک بینکراپٹ ہو جائے تو اب آپ سمجھ لیں کہ یہ کتنا محبے بطن لوگ ہیں اور کیا یہ چاہتے ہیں اور اس ملک کے ساتھ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں اس میں کسی کو اب جو ہے نا وہ شک نہیں ہونا چاہیے عوام کا ایک بڑا مسئلہ ہے اور گرمیوں میں تو یہ بہت شدید مسئلہ بن جاتا ہے عوام کا اس حوالے سے وزیر داخلہ محسن نکوی ہمیں کافی اکٹیف نظر آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ زیرو ٹولرنس پولیسی ہے میری بلکل عوام بلنگ برداشت نہیں کروں گا تو ہم سمجھیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوام کو سمرز میں خاص طور پر عوام بلنگ کے حوالے سے کوئی ریلیف واقعی ملے گا یا ابھی بھی خالی جمع خرچ لیو گا دیکھیں محسن نکوی نے جو بات کیا نا وہ بڑی امپورٹن اس نے عساب دیا ایکس ہے کہ تراسی کروڑ یونٹ جو ہیں وہ سرپلس عوام سے چارج کیے جاتے ہیں جس میں ڈیفرنٹ ڈسکوز کے ملازمین ملوث ہیں اور میں تو پچھلے مینے کے بل پر بڑی لڑائیاں کی تھی لیسکو والوں سے میں نے ان کو کہا تا میری آور بلنگ کی ہوئی ہے مان نہیں رہتا ہی میٹر کے ریڈنگ دیکھیں میں نے کہا میٹر کی ریڈنگ میں نے بھوکے مار کے تیز کی ہے وہ وہی ہونا نا جو تم لوگوں نے جس سپیڈ پہ اس کو سیٹ کیا اسی سپیڈ پہ ریڈنگ دے رہا تو ہماری بابو تو اب ہم اگر بیس کرتے ہیں یا کوئی کوٹ میں بھی جائیں تو ہمارے تو بجلی کاٹ دیں گے تو چلیں آپ وزیر داخلہ نے کہا ہے یہ تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اس پہ ہو اور میں تو اس دیکھوں گا جب اس پہ میں فیسیکلی فرق دیکھوں گا بہا حالکہ موسیر نکوی میرے بڑے اچھے دوست ہیں لیکن میں ہوا میں ان کی تعریف نہیں کروں گا جب تک وہ ڈیلیور نہیں کرتے 33 کروڑ یونٹس کو واپس نہیں کرتے اور یہ بتائیں کہ عوام تک جن سے لوٹے گئے وہ پیسے ان تک کیسے واپس پہنچیں گے اور یہ وابڑا والوں کی فری کی بجلی اور ان کے یونٹ نہیں ختم کرتے تب تک تو یہ نہ رہی ہے بہت شکریہ بشن صاحب آپ کے قیمتی وقت اور آپ کے قیمتی تجزیر ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ویلو ختم ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اجازت دیں انہانی کے بعد